دوستو مارکٹ میں بچوں کی گروتھ کو بڑھاوا دینے کے لیے ہارڈ لیس کامپلین بارن ویٹا جیسے کئی سارے ہیلتھ ڈرنک دیے جاتے ہیں لیکن پیرنٹس کو یہ جانکاری بہت کم ہوتی ہے کیاکہ بچوں کو ہمیں کس عمر کے بعد میں یہ ڈرنک دیے جانے چاہیے اگر آپ بھی اپنے بچے کی گروتھ کے لیے کئی طرح کے نیوٹیشنز ڈرنک پیلا رہی ہیں یا پیلانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اس کو پیلانے کے لیے صحیح عمر کیا ہے صحیح عمر کے ساتھ میں آپ کو یہ جبھی جان لینا جروری ہے کہ اس سے کیا بینیفیر ملتا ہے اور ہم اسے پیلا کیوں رہے ہیں یہ جاننا آپ کے لیے بہت جروری ہوتا ہے اسی کے بعد ہی آپ کسی بھی پرکار کے ہلتھ ریڈنگ کا اپنے بچوں کے لیے پریوک کر سکتے ہیں دوستو ایکسپرٹس کی مانے تو بچوں کو دو سال تک کے پہلے انہیں دودھ میں بانویٹا ہالکس کامپلین جیسے کوئی بھی پرکار کے ڈرنکس نہیں دینے چاہیے ان میں کئی طرح کے بیٹامین اور انکھانیچ پدارت ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے سرچھت نہیں ہوتے ہیں کیوں کہہ سکتے ہیں کہ دو سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے وہ حاجم نہیں کر پائیں گے اس سے ان کے بچوں کو کئی سارے نقصان دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب ہم کے لیے جانتے ہیں دوستو دوستو ان میں الگ الگ ماترہ میں کئی طرح کے بیٹامین اور کھنیچ پدارت ہوتے ہیں جو بڑھتے ہوئے بچوں کے بکاس کے لیے بہت صحیح مانے جاتے ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہمارے بچوں کو آج کل ہو رہی ہے بسوسوات سنگٹن کی ایک پوسنک کو لے کر جاری کیے گئے نردیس کے انسار بیبی کو ہیلڈی گروہت کے لیے کئی طرح کے پروٹین اور مائکو نیوٹینز چاہیے ہوتے ہیں جس میں آئرن، جنگ، کیلسیم، رائیبوفلوین، بیٹامین بی ٹویلف سامل ہوتے ہیں دودھ میں بانڈ بیٹا، کامپلین یا ہارلکس ملا کر پینے سے اس طرح کے تد تو ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں اور دودھ کا بھی فلیور چینج ہو جاتا ہے جو بچوں کو بھی پسند ہوتا ہے اکثر ہی دوستوں ہماری بچوں کو دودھ جو سادہ دودھ ہوتا ہے وہ پینا پسند نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس میں ہارلکس، کامپلین، بانڈ بیٹا جیسے پیپدارتوں کو مکس کر دیتے ہیں اس سے اس کا فلیور چینج ہوتا ہے اور بچے آسانی سے پی جاتے ہیں آج کے سمعے میں ہم اتنے کام کاجو میں بیست ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ڈائیٹ پر بھی صحیح سے دھیان نہیں دے پاتے ہیں جیسے کہ ان کے سریر کو جو پوچھ سکتا ہے تو مائکر نیوٹینز چاہیے ہوتے ہیں وہ ہم دے بھی نہیں پاتے ہیں تو یہ ایک بہتر اپسن ہو سکتا ہے کامپلین، بانڈ بیٹا اور ہالکس آپ کے بچے کے سہت کے لیے لیکن آپ کو یہاں پر یہاں جان لینا بہت جروری ہے لیکن یہاں پر آپ کو سب سے پہلے یہ جان لینا جروری ہوتا ہے کہ آخر کون سا ہیلتھ ڈرنگ آپ کے بچے کے لیے بہتر رہے گا اس کے لیے آپ ان میں دیئے گئے نیوٹینز کو چیک کر سکے ہیں اور ہم نے ایک ویڈیو بھی آلریڈی بنا دیا ہے آپ جا کر اسے بھی دیکھ سکیں دوستو بانڈ بیٹا کامپلین ہارلکس کو دودھ میں لینے سے بچوں کو اس کا سوادھ پسند آتا ہے اور وہ آسانی سے دودھ بھی پی لیتے ہیں اسے آپ کے بچے کو جروری پوسکت اور کیلوری مل سکی ہے اسے آپ کو جورجستی ٹھو سہار دینے کے بھی جرورت نہیں پڑتی اس میں بیٹامین سی کیلسیم بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اس لیے ہیلتھ ڈرنگ بچے کے دانتوں کو بنانے میں بھی سہایک ہوتے ہیں اور ان کی ایمیونٹی بھی مجبوت ہوتی ہے انہیں بیماریوں سے یہ ہیلتھ ڈرنگس بچاتے ہیں دوستو اس میں آپ کو پریوبائیٹک فائبر ملتے ہیں جو پاچن تنتر کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں اور بچوں کو کب جسے بھی بچاتے ہیں ان میں جروری بیٹامینز جیسے بیٹامین اے بیٹامین بیٹو اور بیٹامین بی نائن بیٹامین بی ٹویل بیٹامین ڈی آدھی جیسے آئرن جنگ میکنیسیم اور پیلسیم جیسے میکرو نیوٹیزنز اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں جو پچوں کی گروت کے لیے کافی آؤس چیک ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلی جہن اگرین ڈیوی بیٹامین